چیف جسٹس افتخار چودری نے ریمارکس دیئے ہیں کہ وزیر اعظم کا ٹرائل چھوٹی بات نہیں سویسر دالت و خط لکھوا دے معاملہ ابھی ختم ہو جائے گا اتزاز احسن کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے توہین عدالت کیس میں فرد جرم آئد کرنے اور وزیر اعظم کی تیرہ فروری کو تلبی کے فیصلے کے خلاف وزیر اعظم گیلانی کی اپیل کی سماد چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ نے کی دوران سماد چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اپیل کے بعض نکات بھی توہین عدالت کے مترادف ہیں اور ان کے ذریعے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے جو خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے ہم ان کے سامنے بھی نہیں جھکے عدالتی حکم پر اتزاز احسن نے اپنی اپیل سے تین قانونی اعتراضات حضف کر دیئے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ صدارتی استثناء پر بات کریں گے جس پر اتزاز احسن نے کہا کہ عدالت مستقبل کا سوچ رہی ہے وہ صرف وزیر آزم کا مقدمہ لے کر پیش ہوئے ہیں جسٹس جواد ایس خایدہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ذاتی طور پر وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کیس نہیں بنانا چاہتے آئینی اور قانونی طور پر وزیر آزم کو خط لکھنا چاہیے تھا اتزاز احسن نے ریمارکس دیئے کہ ان کے معاقل توہین عدالت ٹرائل کی زد میں ہیں انہیں بولنے کا موقع دیا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر آزم بتائیں خط لکھنے سے انہیں کیا نقصان ہوگا وزیر آزم کا ٹرائل چھوٹی بات نہیں وزیر آزم کیوں اپنے ادارے کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے اگر عمل نہیں کرنا چاہتے تو سپریم کورٹ کو فارغ کر کے پارٹی ورکرز کو بٹھا دیں جسٹس شاکر اللہ جان نے ریمارکس دیئے کہ سابق اٹونی جنرل انور منصور اور سیکرٹری قانون آقل شاہ نے سمری 2008 میں بھیجوائی جبکہ این ارو کا فیصلہ 2009 میں آیا وزیر آزم کو خط نہ لکھنے کا مشورہ 2009 سے پہلے دیا گیا ہے وزیر آزم بتائیں کہ این ارو کے فیصلے کے بعد سویس حکام سے کیا رابطہ کیا گیا جسٹس خلجی عارف حسین نے کہا کہ فرد جرم آئد ہونے کے بعد وزیر آزم ٹرائل کورٹ میں اپنا دفاق کر سکتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وزیر آزم کا عہدہ بڑی اخلاقی اقدار کا حامل ہوتا ہے وزیر آزم نے ججوں کو بحال کر کے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ قانون پر عمل کیا تھا اعتزاز احسن نے اپنے دلائل میں کہا کہ عدالت نے چھے آپشنز والے فیصلے میں بہت سخت لفظ استعمال کیے محض بادیوں نظر لکھ دینے سے تاثر ختم نہیں ہو جاتا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ آپشن تو عدالت کے اپنے تھے آپ کے موقع کو کچھ نہیں کہا گیا اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ اگر سزا ہوئی تو وزیر آزم نہیں بلکہ یوسف رضا کی علانی جیل جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ اداروں کا تصادم روکنے کے لیے عدالت آئے ہیں جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ فیور کی بات کرنے سے عدالت کی آزادی پر حرف نہیں آئے گا اپیل کے بعض نکات عدالت نہیں بلکہ اپیل کنندہ ہی کے لیے سبکی کا باعث بنے ہیں این آر او پر حتمی فیصلہ آ چکا ہے وزیر آزم اگر سویس حکام کو خط لکھ دیں تو توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیں گے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ توہین عدالت کے مقدمے کو خط لکھنے کے معاملے سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا سماعت کے دوران چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیئے کہ این آر او کے فیصلے کا پیراگراف 178 پڑھ لیں صرف سویس حکام کو نہیں بلکہ دیگر ممالک کو بھی خط لکھنا ہے اس سے کب لیتزاز ایسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نے تو اس جج کو بھی بخش دیا جس نے انہیں سزا دی جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بخش دیا کا لفظ استعمال نہ کریں ججز کے وقار پر مت بات کریں اپنے موکل کو کہیں کہ اتنی تضحیق نہ کریں وزیر آزم کو حق نہیں کہ عدلیہ کی تضحیق کریں چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا شوکاز نوٹس کا تحریری جواب دیا گیا شوکاز نوٹس پڑھیں اس کا مطلب ہی جواب داخل کرانا ہوتا ہے اس دوران جسٹس ساکیب نصار نے ریمارکس دیئے کہ آرڈر پر عمل کیسے ہونا ہے یہ ہمیں بتا دیں اپنے دلائل کے دوران اتزاز احسن نے موقف اختیار کیا کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وزیر آزم کو مشورہ غلط دیا گیا تو بھی انہوں نے رولز آف وزنس پر عمل کیا لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کیس نہیں بنتا اسے خارج کیا جائے جس کے بعد اتزاز احسن نے مختلف ممالک کی عدالتوں کے حوالے بھی دیئے تاہم سپریم کورٹ نے اتزاز احسن کو صبح ساڑھے دس بجے دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی